امران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملے میں تین شیوٹرز ملوث تھے ایک نوید دوسرا جو اوپر سے فائرنگ کر رہا تھا معظم کو کہیں دور سے آ کر گولی لگتی ہے وہ گولی نوید کے لیے تھی مگر معظم سامنے آ گیا نوید کو مار کر کہا جانا تھا کہ ایک آدمی تھا جو مارا گیا ویڈیو لنک پر پریس کانفنس میں کہا کہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی لیکن وہ ایف آئی آر دج نہیں کروا سکے کون اتنی بڑی طاقت تھا جس نے ان کی ایف آئی آر دج نہیں ہونے دی انہیں معلوم ہے کس نے روکا ان پر کتنے کیسزیں یاد نہیں نا اہل کرانے کا بھی کیس ہے کہ کسی طرح انہیں ہٹایا جائے رانہ سناؤلہ نے عمران خان کو فرادیا دو نمبر آدمی اور گولیاں لگنے کو ڈراما قرار دے دیا باقی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر گولی لگے اور فیکچر نہ ہو تو زخم بھڑنے میں دو ہفتے سے زیادہ نہیں لگتے مگر عمران خان کہتا ہے کہ اسے صحتیاب ہونے میں مزید دو ماہ لگیں گے جی آئی ٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی اس واقعے میں نوید کے علاوہ کوئی اور ملزم نہیں ہے اس نے مذہبی جذبات کی وجہ سے عمران خان کو شانہ بنایا تھا بی برس پارٹی کا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے زابطہ اخلاق بنانے کا فیصلہ پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ اجلاس کے بعد بلاول بھٹو نے کہا کہ زابطہ اخلاق بنانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے پی برس پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہو نو جلدی الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو تاخیر کی بھی مخالفت کریں گے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ اعتماد کا موٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوونہ پنجاب کے غیر قانونی حکم کو نہیں مانتے اعتماد کا موٹ لیا تو یہ گوونہ کے غیر قانونی حکم کی توسیق ہوگی اور سیٹ بینک کے زخائر چوبیس اشاریہ پانچ چار کروڑ ڈالرز کم ہو کر پانچ ارب ستاون کروڑ ڈالرز پر آگئے ہیں سیٹ بینک احرامیہ کے مطابق ملکی ذریب مبادلہ زخائر تیز دسمبر دوہزار بائیس تک گیارہ اشاریہ چار دو ارب ڈالرز رہے موسیقی